اگر آپ سمارٹ فون یوزر ہیں اور آپ کو موبائل گیمز کھیلنا بہت پسند ہے تو اس خبر کو دھیان سے دیکھیں دراصل جن گیمز کو آپ اپنے انڈیٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ آپ کی جاسوسی کر رہے ہیں نیو یارک ٹائمز میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق کا آپ نے جو گیم ڈاؤنلوڈ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس بات کی جاسوسی کر رہا ہو کہ آپ ٹی وی پر کیا کیا دیکھتے ہیں کون کون سی کمرشل دیکھتے ہیں آپ کے بچوں کی کیا عادتیں ہیں اور یہ سب تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ گیم نہ بھی کھیل رہے ہیں کیا آپ کو گیمز پسند ہے اور اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں تو آپ کو گیمز ڈاؤنلوڈ کرتے وقت تھوڑا سطر کھونا پڑے گا دراصل جن گیمز کو آپ اپنے انٹیٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سیکرٹ لی آپ کے مایکروپونز کو ٹریک کر رہے ہو آتے ہیں اس کے بجائے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں The New York Times پر پبلزد ایک آرٹیکل میں یہ بات سامنے لکل کر آئی ہے NYT نے کچھ دو سو پچاس گیمز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جو الفانسو نام کی کمپنی دوارہ بنائے گئے ہیں یہ سبھی اپس ایک سپیسفیک طریقے کا ساپویئر کا استعمال کرتے ہیں ٹی وی ہابٹس کو مونٹر کرنے کے لیے ان میں بیر پونگ، ہائی وی ریسنگ، ٹوپڈ برز 3D، ٹینس پرو 3D، کسینو کوئن راش، وائل رن، دریم رن اور در رن جیسے کئی سارے گیمز شامل ہیں جو گوگل پلے سٹور پر آویلیبل ہیں ہاں جب کئی گیمیگ آپ کے آ کو anytime access کرتا ہے this is basically a complete intrusion into your privacy because it does not require to listen to you for the gaming app to work. وہ آپ کی voices کو سن کے آپ کی سراؤنڈing voices کو سن کے وہ یہ پتہ اچھے سے کر سکتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈing میں ٹی وی چل رہا ہے کون سے ایڈز آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں so deciphering اور converting speech to text is really not a very big rocket science anymore the result is very simple people can actually keep tracking what you're speaking, what your surrounding is speaking, what the TV is speaking, what the microphone is speaking, couple that with the data کہ آپ کہاں جا رہے ہو with your GPS and you have one of the most targeted advertisement سرپ یہ نہیں اور پی ایسے کئی اپس ہیں جو رید موڈ بٹن کے نیچے дисکلوزر کو ہائٹ کر دے جیسے ان موبائل گیم ستوڈیوز کا اینڈلیس پازل داؤنڈوڈ کرتے وقت ہی location اور microphone کا access آپ سے مانگا جائے گا حالانکہ وہ یہ explanation نہیں بتاتا کہ وہ یہ access کیوں مانگ رہا ہے پہلے بھی کئی بڑی companies کے نام سامنے آئے ہیں جو لوگ کی وائس اور ایکٹویٹی کو ٹریک کر کے پریویسی پر انٹرود کرتے ہیں لیکن چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ان اپ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے پون کو سیکیور بناتے ہیں نمبر ون اپسولوٹلی ایک اپسٹور کے باہر سے کچھ بھی ڈاؤنلوڈ نہ کرے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپسٹور سے کچھ اس کے بعد اس کی پرمیشن کو لائن بائی لائن دیکھے آج کے دن دونوں اس کی پرمیشن کو انڈروڈ اور ایویس ہی آپ کو آلاو کرتا ہے جہاں پہ آپ انڈیویلی پرمیشن کو سیٹاوف کر سکتے ہیں so the third thing which I believe which I strongly you know keep propagating is with all the technical controls that I have been speaking of all those can be overridden and the hackers can still win depends on the motivation so اگر آپ internet use ہی یہ سوچ کے کرتے ہو کہ it's already hacked کچھ پریویٹ نہیں ہے وہا پہ چاہے میں آپ کو کو کوئی سمس پیج رہا ہوں وہ بھی private نہیں ہوگا the moment you have that as a thought process automatically you know I think your life becomes much more sorted تو یہ تو تھی کچھ tips جن کا استعمال کر کے آپ اپنے سمارٹ فون کو secure بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی next time جب آپ کو یہ app ڈاؤنلوڈ کر رہے ہو تو یہ ضرور یاد رکھے گا کہ سمارٹ فون آپ کی زندگی کو آسان تو بناتی ہی ہے لیکن ساتھ ہی آپ کی privacy پر بھی intrusion کا خطرہ برقرار رہتا ہے روی کوریلے Zee Business